بھارت آئی این آئے چیمپیونز ٹرافی کا میدان تو پاکستان میں ہی سجے گا چیمپیونز ٹرافی کے ایشو پر بہت ہی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے اس ساری صورتحال میں بھارتی کرکٹ بورڈ ایک بکاری کرکٹ بورڈ بن گیا ہے ایک طرف بکاری کرکٹ بورڈ آئی سی سی سے اور دوسری طرف آئی سی سی پاکستان سے بھی مانگ رہا ہے بکاری بورڈ آئی سی سی کے پاہ پکڑ کر آئی سی بہا رہا ہے کہ کسی طرح تو پاکستان کو ہائی بریڈ مارڈل پر رازی کرو جنسلی طرف آئی سی سی پاکستان کی منت سے ملاجت کر رہا ہے کہ تھوڑا سا تو رہم کرو اور ہائی بریڈ مارڈل پر مان جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات کریں تو انسویں آپ تک آئی سی سی اور بھارتی کرکٹ بورڈ پر جتنی ہمدردی دکھانی تھی وہ دکھا دی اب آئی سی سی اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے لیے بے رہم بن چکا ہے پی سی بی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کھیلنا ہے تو کھیلو نہیں تو باہر جہاں مرضی کھیلتے رہو پاکستان نہیں کھیلے گا اب میری ان باتوں سے بھارت کے کچھ کرکٹ شائعکین کو بہت تکلیف ہوگی جن کو ان کے میڈیا نے برسوں سے توتھیا بنایا ہوئے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ بھارت کے تمام شائعکین ہی توتھیا ہیں یہ بلکل تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کرکٹ بورڈ دنیا کا امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے ان کے بورڈ کی وجہ سے ہی آئی سی سی یا کرکٹ چار رہی ہے ہمارا بورڈ آئی سی سی کو ریوڈیو دیتا ہے پھر آئی سی سی آگے دوسرے بورڈ کو فنز دیتا ہے ایسے توتھیوں کے لیے عرض ہے کہ ایسا تو تمام کرکٹ بورڈ ہی کرتے ہیں انٹرنیشنل میچز سے تمام کرکٹ بورڈ بھی کمائی کرتے ہیں اور آئی سی سی بھی کمائی کرتا ہے ہم بندہ ان سے پوچھے کہ بکاری کرکٹ بورڈ پیسے کیسے کماتا ہے کیا وہ ہریانہ سے میچ کھیل کر پیسے کماتا ہے یا یوپی سے میچ کھیل کر پیسے کماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ آئی سی سی اور بھارت کی سب سے زیادہ تمائی پاکستان کی وجہ سے ہوتی ہے صرف بکاری کرکٹ بورڈ ہی نہیں بلکہ ان کے میڈیا اور یوٹیوبرز کی روزی روٹی بھی پاکستان کے نام سے چلتی ہے ٹی وی پر کسی بھی میچ پر تفسرہ کر رہے ہو تو وہ پاکستان اور بادر آزم کا نام یہ بغیر نہیں کر سکتے اس لیے تو آپ ان کو لالے پڑے ہوئے کہ پاکستان میں ہی کھیلے گا تو پیسے کہاں سے کمائیں گے برادکاسٹرز نے بھی ان کا گلہ پکڑا ہوا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا میچ رکھو ورنہ لینے کے دنے بڑھ جائیں گے پیسے آئیں گے نہیں بلکہ پاکستان ویڈکاسٹرز سپورٹس کی سالسی ڈالہ چلے جائیں گے جہاں وہ بھاری حرجانہ وصول کر سکتے ہیں یہ اس لیے بھی ایک مانگنے پر اترے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی جب انہوں نے پیسے کمانے تھے تب بھی یہ دوڑے دوڑے بھکاری بان کے پاکستان آگئے تھے کہ ونڈے ورڈ کپ سے پہلے بھکاری پورٹ کے صدر راجر دینی نے میچ صدر راجیو شکلہ پاکستان کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ بھیک مانگنے آئے تھے کہ ونڈے ورڈ کپ میں آ جانا ہم نے پیسے کمانے ہیں پیسے کمانے کے لیے اس حد تک دے تھے کہ بھکاری کرکٹ بورٹ جس لیگ یعنی پی ایس ایل کا سب سے بڑا دشمن ہے راجیو شکلہ اور راجر دینی کو اس کا نئے اچھی سٹیڈیو میں دیکھنا بڑا تھا بھکاری میڈیا نے اپنے کرکٹ فینز کو یہ کہہ کر بھی پیسیاں بنایا تھا کہ پاکستان نہ مانا تو چینپینز ٹرافیق بھارت میں یا جنوبی افریقہ میں ہوگی اب یہ ساری باتیں کہاں گئیں اب تو بھکاری میڈیا خود کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی بیکڈ دو چینل سے پاکستان کو ہائی بلین میڈل کے لیے رازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے بڑی بڑی باتیں سب کو کر دی جاتے ہیں چلو سب باتیں چھوڑتے ہیں بھارت کے فینز مجھے صرف ایک دلیل سے بتا دیں کہ اس سارے معاملے میں ان کا کرکٹ بورڈ بکاری چار نہیں بنا ہوا بھارت میں بلائنٹ ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجی بلکہ ایونٹ سے ہی دس بردار ہو گیا بلائنٹ ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ سے دس بردار ہو سکتا ہے تو چیمپیونز ٹرافی سے کیوں دس بردار نہیں ہو رہا کیونکہ کمائی بلائنٹ ایونٹ سے نہیں ہے چیمپیونز ٹرافی سے ہونی ہے اگر بکاری بورڈ میں اتنی ہی انا یا گھنگ ہے تو چیمپیونز ٹرافی سے دس بردار ہو کر دکھائے تو ہم مانے کے ہاں بکاریوں میں کوئی سٹینڈ ہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپیونز ٹرافی کے ایشو پر جس طرح سے اپنے کارڈز کھیلے ہیں اس نے آئی سی سی کو تو کیا بکاری کرکٹ بورڈ کے بڑوں بڑوں کو بھی پریشان کر دیا ہے